پاکستان افیرز کی جانب سے اسلام علیکم یہ ہماری سولہ ہمی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم اپنے چند مشاہدات کا ذکر کریں گے اور اس بات کا ذکر کریں گے کہ پچھلے چند سالوں کے دوران پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں تصویر میں آپ شاہین ون میزائل دیکھ سکتے ہیں یہ میزائل سن 2003 سے پاکستان کے زیر استعمال ہے اب یہاں پہ شاہین ون اے میزائل دیکھا جا سکتا ہے یہ میزائل سن 2012 میں پہلی دفعہ ٹیسٹ کیا گیا اور ابھی تک اس کے ٹیسٹ جاری ہیں اب اگر ان دونوں میزائلوں کی تصویروں کو ساتھ ساتھ رکھ کے موازنہ کیا جاتے ہیں تو یہ بات صاف واضح ہے کہ ان دونوں میزائلوں کی موٹر باڈی یعنی نشلے حصے کی لمبائی چوڑائی تقریباً ایک جیسی ہے اور تبدیلی میزائل کے اوپر والے حصے میں لائی گئی بائی طرف نظر آنے والے پرانے شاہین ون کے اوپر چھوٹے چھوٹے پر نظر آ رہے ہیں جبکہ دائی طرف نظر آنے والے جدید شاہین ون اے کے اوپر کی طرف کوئی بھی پر اس کے علاوہ پرانے شاہین ون میزائل کے اوپر لگے سرخ رنگ کے تکون کو اگر دیکھا جائے تو یہ جدید شاہین ون اے کے اوپر لگے سرخ رنگ کے تکون سے بڑا ہے یعنی شاہین ون اے کے اوپر لگا سرخ رنگ کا تکون تقریباً لمبائی میں چاریس فیصد چھوٹا اور چوڑائی میں دس سنٹی میٹر چھوٹا ہے ہمارے اندازے کے مطاوق شاہین ون کے اوپر لگا سرخ رنگ کا تکون تقریباً اسی سنٹی میٹر چھوڑا اور شاہین ون اے کے اوپر لگا سرخ رنگ کا تکون تقریباً ستر سنٹی میٹر چھوڑا ہے میزائل کے اوپر موجود سرخ رنگ کی اس کون کے نیچے دھما کا خیز مواد جو کہ ایٹمی یا روایتی دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں لگائے جاتے ہیں چونکہ تصویر میں دائیں طرف نظر آنے والے شاہین ون اے کے اوپر چھوٹی سرخ رنگ کی کون لگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر موجود ایٹم بم کا سائز بھی چھوٹا ہے ان دونوں میزائلوں کے اوپر لگی کون کے سائز کا فرق اس تصویر میں اور بھی زیادہ واضح ہے اگر پرانے شاہین ون کی کون کے نیچے سے ایک لائن لگائی جائے جو کہ شاہین ون اے کو کروس کرے تو یہاں پہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شاہین ون اے کی کون پرانے شاہین ون سے کافی چھوٹی ہے کچھ ایسا ہی قصہ شاہین ٹو اور شاہین تھری کے ساتھ ہے تصویر میں شاہین ٹو میزائل نظر آ رہا ہے جو سن دو ہزار چار سے پاکستان کے زیر استعمال ہے اس کے اوپر لگی سرخ رنگ کی تکون تقریباً ایک سو پچیس سنٹی میٹر چوڑی ہے اور اب یہاں پہ نظر آنے والے پاکستان کے جدید شاہین تھری میزائل کے اوپر لگی سرخ رنگ کی تکون کو دیکھا جائے تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہے اوپر نظر آنے والا چھوٹا تکون شاہین ٹو اور شاہین تھری کی تصویروں کا ساتھ ساتھ موازنہ کیا جائے تو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاہین تھری کے اوپر لگی تکون چھوٹی تکون کا جو کتر ہے وہ تقریباً پچھتر سنٹی میٹر ہے اور جیسا پہلے ذکر کیا جا چکا شاہین ٹو کی تکون کا کتر ایک سو پچیس سنٹی میٹر ہے اور یوں اس بات کو کافی وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اب اپنے ایٹم بم چھوٹے کر رہا ہے ایٹم بموں کے سائز میں کمی کرنے کا ہرگز یہ نتیجہ نہیں ہوتا کہ ان کی دھماکہ خیز قوت میں بھی کمی آ جائے بہتر ڈیزائن کے ذریعے سے چھوٹے ایٹم بم میں کم تابکار مواد استعمال کر کے زیادہ بڑا دھماکہ کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر انیس سو پچاس کی دہائی کے اس امریکی ایٹم بم کا وزن تقریباً پانچ ٹن تھا یعنی پانچ ہزار کلو اور یہ کسی بھی میزائل پر لوڈ نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس کو گرانے کے لیے بی ففٹی ٹو جیسے دیو حیکل ہوائی جہاز بھیجنے پڑتے تھے لیکن اب اتنی دھماکہ خیز قوت کے ایٹم بم میزائل کے اوپر کافی چھوٹے سائز میں بنا کے لوڈ کیے جاتے ہیں اور ان کا وزن جہاں پہلے پانچ ہزار کلو ہوتا تھا اب دو سے تین سو کلو ہوتا ہے فائر ہونے کے بعد میزائل کافی سارے مراحل میں سے گزرتا ہے سب سے پہلے یہ خلا کے طرف روح کرتا ہے پاکستان کا شاہین ون اے میزائل تقریباً دو سو پینسٹھ کلومیٹر کی اونچائی تک خلا میں اٹھتا ہے اور شاہین ٹو میزائل تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر اور شاہین تھری سات سو کلومیٹر موچائی پر جاتا ہے جیسے جیسے روکٹ موٹروں کا ایندھن ختم ہوتا جاتا ہے یہ باقی کے میزائل سے الگ ہو کے واپس زمین کے طرف گرتی رہتی ہیں تاکہ میزائل کا وزن اتنا ہی ہو جتنا ضرورت ہے بلکل آخر میں میزائل کے اوپر لگی سرخ تکون ہٹ جاتی ہے اور ایٹم بم کا رخ نشانے کی طرف کیا جاتا ہے میزائل کا آخری حصہ جس کے اوپر ایٹم بم لگا ہوتا ہے اس کو ری انٹری وحیکل کہتے ہیں اور اس کی اپنی مایا ایندھن سے چلنے والی چھوٹی روکٹ موٹریں ہوتی ہیں ری انٹری وحیکل میزائل کا سب سے زیادہ پیچیدہ حصہ ہوتا ہے اس کے اندر فلائٹ کنٹرول کمپیوٹرز اور سوفٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ میزائل اپنے نشانے کو خطا نہ کرے پاکستان کے شاہین سیریز میزائلوں میں اس ویڈیو میں نظر آنے والے ری انٹری وحیکل جیسا نظام لگا ہوا ہے اس کے بعد تقریباً سو کلومیٹر کی انچائی پہ ایٹم بم زمین کی فضا سے ٹکراتا ہے اور اس کی سطح گرم ہونا شروع ہو جاتی ری انٹری کے وقت یعنی جب میزائل زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو شاہین ٹو کی رفتار مارک ففٹین یا آواز سے پندرہ گناہ تیز ہوتی ہے شاہین ٹو کیونکہ زیادہ اونچائی تک اٹھتا ہے اور واپسی پہ اس کی رفتار زمین کی کشش سقل کے اثر کی وجہ سے تیز ہوتی رہتی ہے اور ری انٹری کے وقت اس کی رفتار تقریباً مارک ایٹین یا آواز کی رفتار سے اٹھارہ گناہ تیز ہوتی ہے سوہ دو سو کلومیٹر اونچائی پہ جا کے واپس زمین کی طرف پلٹنے والا شاہین ون اے ری انٹری کے وقت تقریباً مارک ٹین یعنی آواز کی رفتار سے دس گناہ تیز سفر کر رہا ہوتا ہے واپسی کے سفر کے دوران نشانے پہ لگنے سے پہلے میزائل کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن کے انٹی میزائل سسٹم یا انٹی بلسٹک میزائل سسٹم اے بی ایم کے حملے سے یہ تباہ کر دیا جائے اور اپنے نشانے پہ جا کے نہ لگ سکے بھارت کے پاس ایسے ریڈار موجود ہیں جو پاکستان کے طرف سے فائر کیے جانے والے بلسٹک میزائل کو خلا میں ٹریک کر سکیں اور پھر ان کے اپنے بنائی ہوئے یا باہر سے خریدے ہوئے انٹی بلسٹک میزائل سسٹم یا سرفس ٹو ائر میزائل فائر کر کے پاکستانی بلسٹک میزائلوں کو نشانہ بنائے جا سکے اور یہی وہ خطرہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے پاکستان مسلسل ری انٹری وحیکر میں تبدیلیاں لا رہا ہے اور اپنے ایٹم بم یا وار ہیڈ کا سائز کم کر رہا ہے وار ہیڈ کا سائز کم ہوگا تو دشمن کے ریڈار کو اسے دیکھنے اور ٹریک کرنے میں مشکل ہوگی کیونکہ چھوٹی چیز زیادہ دور سے نظر نہیں آتی اور چھوٹا وار ہیڈ چونکہ ہوا میں کم رگڑ کھائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی رفتار پہلے سے زیادہ ہوگی فائر ہونے کے بعد جب میزائل ری انٹری وحیکل خلا میں واپس آتی ہے تو اس میں کئی طرح کے ایسے نظام لگائے جا سکتے ہیں جو کہ دشمن کے ریڈار اور انٹی بلسٹک میزائل سرفیس ٹو ائر میزائلوں کو دھوکہ دے سکے جس میں میزائل کے وار ہیڈ کو دائیں بائیں گھوما کے دشمن کے میزائلوں کو چکمہ دینے کا نظام اور جالی ایٹم بم لگا کے دشمن کے ریڈاروں کو چکمہ دینے کا نظام شامل ہے یعنی میزائل کئی طرح کے وار ہیڈ دشمن کے انٹی بلسٹک میزائل جب فائر کی ہوئے بلسٹک میزائل کے طرف بڑھیں تو وہ دائیں بائیں رخ تبدیل کر کے انہیں چکمہ دے سکے یا اس میں فلیر یا چیف لگے ہوں جو دشمن کے ریڈار پہ ایٹم بم جیسے نظر آئیں یعنی ری انٹری وہیکل کافی سارے ایٹم بم جیسے دکھائی دینے والے نظام فائر کرے جن میں سے صرف ایک ایٹم بم ہو اور یوں دشمن کے ریڈار دھوکہ کھا جائیں دوسرا نظام جس میں ری انٹری وہیکل میں کافی ساری چھوٹی راکٹ موٹریں لگی ہوتی ہیں اور یہ دائیں بائیں فائر کر کے آنے والے دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دے دیتے ہیں بہرحال ہم حتمی طور پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سارے نظام میں سے کون سا نظام پاکستان اپنے میزائلوں پہ لگا رہا ہے لیکن ایٹم بم کا سائز اور وزن چھوٹا کرنے کی وجہ سے ان جیسے نظام لگانے کی کنجائش اب پاکستان کے میزائلوں پہ موجود ہے ایٹم بم کا وزن کم ہونے کی وجہ سے ری انٹری وحیکل میں زیادہ ایندھن ڈالا جا سکتا ہے تاکہ وہ زیادہ دائیں بائیں جا سکے یا میزائل میں وار ہیڈ اصل وار ہیڈ کے ساتھ جالی وار ہیڈ لگائے جا سکتے ہیں تاکہ دشمن کے ریڈار کو یہ سمجھ نہ آسکے کہ ان میں اصلی ایٹم بم کون ہے اور جالی کون اور یوں ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ان تمام نظاموں کی زیادہ تفصیل ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کی ہوئی ہے جو کہ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد موسیقی